کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمن تحریک نفاظ اعین پاکستان مبشر بھٹا نے اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس شوکت صدیقی کی قومی اداروں پر الزامات کی مضمت کی شوکت صدیقی صاحب نے جو ایک وقلہ سے کتاب کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جس قسم کے ہمارے عدلیہ پر اور افواج پاکستان پر آئی ایس ای پر اور ملکی داروں پر بے بنیاد غیر کانونی غیر آئینی الزامات لگائے اور جس کا افائدہ صرف صرف بلک دشمن قوتوں کو ہوا ہے ہم اس کی تمام تنظیموں کی طرف سے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں وقلہ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ جسٹس شوکت صدیقی کو فوری طور پر کام سے روکا جائے اور ان الزامات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے میری ریکویسٹ ہے چیم جسٹس اور پاکستان سے کہ جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اور پورا جو ہے جلد جلد جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور چیم جسٹس اور پاکستان جناب جسٹس ساکیب نصار سے میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو فورا جو ہے وہ اپنے کام سے روکا جائے وقلہ رہنماؤں افزل روشن ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ملکی ادارے آئینی دائرے میں رہ کر کام کر رہے ہیں شوکت صدیقی کے الزامات پر چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکیب نصار کے اقدام کو سراتے ہیں کیمرامین وجاہت کے ساتھ حمید سمرو جاک کراچی